اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظہ فاطمہ واس فاطمہ واس افیشل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں حافظہ قرآن ہوں اور قرآن پاکی اونلائن تعلیم دیتی ہوں اگر آپ دنیا کے کسی بھی موالک سے قرآن پاکی اونلائن تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ مجھ سے ورش اپ ٹویٹر انسٹرگرام فیس بک اور سکائب کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے لنکس آپ کو نیچے دیے جا رہی ہیں یہ تعلیم صرف بچوں اور خواتین کے لیے ہے آپ نے سوشل میڈیا پر یہ تصاویر دیکھ ہی لیے ہوں گی جس میں سبا کمر اور بلال سعید ایک مسجد میں ایک گانے پر ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پاکستان اسلام کے بنیاد پر مارز وجود میں آیا پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اسلام کا نام اس سرزمین سے روشن ہو سکے اور اسلام کو پھیلایا جا سکے کیا آج پاکستان کے مسلمان اپنے طور طریقے کے ذریعے اور اپنی روایات کے ذریعے اسلام کو غیر مسلم تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن پاکستان میں یہ مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے لاہور میں ایک مسجد وزیر کے اندر سبا کمر اور بلال سعید کے ایک شوٹنگ کی یہ صرف شوٹنگ ہی نہیں تھی بلکہ وہاں پر گانا بھی بجایا گیا اس پر وہ رکس یعنی ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں یہ گانا قبول ہے کے نام سے ہے ان ایکٹرس نے اپنی شہرت کی وجہ سے اپنے گانے کی ریٹنگ کی وجہ سے اس جگہ کی بے حرمتی کی جو ہمارے لئے سب سے آلہ اور مقدس ہے ان ایکٹرس نے اپنی شہرت کے لیے اپنے نام کے لیے اس جگہ کی بے حرمتی کی جو اللہ کا گھر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان پانچ وقت نماز آدھا کرتے ہیں اس مساجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں انہوں نے اس جگہ کی بے حرمتی کی اللہ رب العزت نے ہمیں مساجد اس لیے دی ہے کہ ہم وہاں پر قرآن پاک کے تلاوت کریں دن میں پانچ وقت کے نماز آدھا کریں اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں لیکن انہوں نے یہ حرکت کر کے مسجد کی بے حرمتی کی ہے مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے اللہ کے گھر میں ہم عبادت کے بجائے گانا خود گا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہو کر کیا ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس جگہ جا کر اللہ کے گھر میں جا کر ناج گانا کریں یا شوٹنگ کریں اللہ رب العزت نے ہمیں گانا گانے سے سختی سے منع کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو بہت کبیرہ گناہ قرار دیا ہے حالانکہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہمیں اس میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے مسجد اللہ کا گھر ہے ہم وہاں عبادت کے بجائے ناج گانا کر رہے ہیں وہاں پر ہم راست کر رہے ہیں رکس کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے مساجد ہمیں اس لئے ادا کی تاکہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو سکیں آج ان کی اس حرکت کے وجہ سے غیر مسجد تک کیا لحسن پہنچا ہوگا غیر مسجد تک کیا صرف پہنچا ہوگا آج مسلمان خود اپنے مقدس جگہ کا اعترام کرنا بھول گئے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر کون سے عبادت کرنی ہے ہم مسجد کے اندر جا کر ہم نے کون سے کام کرنی ہے لیکن نہیں مسلمان اس چیز کو بھولا چکے ہیں وہ اللہ رب العزت سے بہت دور جا چکے ہیں اس لئے انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے مسجد میں جا کر کون سے کام کرنی ہے اللہ رب العزت کو ہم نے راضی کرنا ہے یا ان کاموں سے اللہ رب العزت کو انہیں ناراض کرنا ہے ہمیں گئے مسلم تک ایک ایسا پیغام پہنچانا چاہیے جس کے ذریعے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے لیکن آج ہم ان تک یہ سبب پہنچا رہے ہیں کہ ہم اپنے مقدس جگہوں میں ناج کانا خود کر رہے ہیں بھئی ان گئر مسلم تک کیا سبب پہنچے گا ہمارے ذریعے ہم نے تو ان گئر مسلم کو اسلام کی طرف لے آنا ہے ہم نے تو اللہ رب العزت کی تبلیغ اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرنی ہے ہم نے تو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے جو مقدس جگہ ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے لیکن ہم خود ہی آج ان کے عزت کو بامار کرنے پر دو رہے ہیں قیامت کے روز ہم نے اللہ رب العزت کی دربار میں پیش ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیدوں ہونا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی حرکتوں سے دور رہے جس سے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو لیس جہاں پر بھی آپ لوگوں کو یہ سونگ ملیں جو مسجد کے اندر شوٹ کیا گیا ہے اسے ڈسلائف ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا میرے چینل کو سلسلائف کرنا مت بھولئے گا بیل لائکن پر ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو میرا حمیہ ناشر اللہ حافظ